دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویرات کوہلی اب بھارتی ٹیم کے کسی بھی فارمیٹ کے کپتان نہیں رہے اور یہ بات تو آپ بخو بھی جانتے ہوں گے کہ ہر کپتان کی الگ پسند ہوتی ہے کوئی کپتان کسی کھلاڑی کو چاہتا ہے تو کوئی کسی کو بھلے ہی کوئی کھلاڑی کھیل میں اتنا اچھا بھی نہ ہو لیکن اگر کپتان اس پر بھروسہ جتاتا ہے تو وہ اسے لگاتار موقع دیتا ہے لیکن جب نیا کپتان بدل جاتا ہے تو پھر اس کھلاڑی کو نیا کپتان اتنے موقع نہیں دے پاتا جتنے کی پہلے کپتان دیتا تھا اور نئے کپتان کی الگ پسند کے کھلاڑی ہوتے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پانچ ایسے ہی کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ویرات کوہلی لگاتار موقع دے رہے تھے لیکن روحیت سرما کی کپتان بنتے ہی اب سائد انہیں اتنے موقع نہ مل سکیں تو چلیے جانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیج کے بیچ ونڈے سری جاری ہے اور میں بھی اس پرتیوں گیتا میں حصہ لے رہا ہوں اس موقع پر مائی 11 سرکل آپ کے لیے لے کر آیا ہے بہت خاص اوفر ڈسکرپسن میں دیئے گئی لنک سے اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کروگے تو آپ کو پندرہ سو روپے کے ویلکم بونس کے ساتھ ہی دس پرسنٹ ایکسٹرہ نگت بھی ملے گا اگر آپ اس میچ میں ٹیم بناتے ہیں اور گانگولی لکسمن اور رہانے جیسے پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو پانچ گنا تک کیس جیتنے کا موقع ملے گا تو دیر کس بات کی لنک ڈسکرپسن میں ہے جاؤ اور جا کر اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو امیس یاداؤ دوستو امیس یاداؤ بھارتی ٹیم کے ساندار گین باج رہے حالانکہ اب انہیں ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں تو موقع نہیں مل پاتا لیکن ٹیسٹ کرکیٹ میں وہ ویرات کوہلی کی کپتانی میں لگاتار ٹیم کا حصہ بنے رہے اور انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ بھی اسی سال گیارہ جنوری کو ساؤت افریقہ کی خلاف کھیلا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ روہیت سرما اب انہیں آگے ٹیسٹ کرکیٹ میں بھی کنٹینیو نہ کریں کیونکہ ایک تو بھارتی ٹیم کے پاس اب پیسر کا ساندار کمبینیشن آ گیا ہے جس میں محمد سراج بھی سامل ہو گئے اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امیس یادو کو اب ٹیم میں جگہ نہ ملے کیونکہ روہیت سرما ہمیسہ امیس کے بجائے سراج کے ساتھ جانا پسند کریں گے دینیس کارتیک دوستو دینیس کارتیک سائد بھارت کے سب سے دربھاگے سالی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے سمیں پر کرکیٹ میں ڈیبیو کیا تھا جن کے ترنت بعد ہی ایمیس دھونی نے بھی اپنا ڈیبیو کر لیا تھا اور اسی وجہ سے جب تک دھونی کپتان رہے تب تک انہیں کھیلنے کی زیادہ موقع نہیں مل پائے اور امید جگہ تھی کہ دھونی کپتان نہیں رہے تو ویرات کولی نے انہیں کئی موقع دیئے اور کچھ میں انہوں نے ساندار پردسن کر کے بھی دکھایا جن میں سے نداش ٹروفی کا فائنل میچ بھی ایک ہے لیکن دینیس کارتیک کا کریئر ورلڈ کپ 2019 کے بعد تو لگ بک ختم سا ہی ہو گیا تھا اور رہی ہوئی کسر اب ویرات کولی کی کپتانی کے ساتھ ان کی آسائیں بھی چلی گئی کیونکہ ایسا لگتا نہیں کی اب روہیت سرما انہیں آگے موقع دے سکتے ہیں نودیپ سینی بھارتی ٹیم کے یوہ تیج گیند بائی نودیپ سینی کا کریئر اب تک بہت چھوٹا رہا انہیں ویرات کولی نے کئی موقع دیئے لیکن وہ ان موقع کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے نودیپ سینی نے دو ٹیسٹ میچوں میں چار ویکیٹ آٹھ ونڈے میچوں میں چھے ویکیٹ تو وہیں گیارہ ٹی ٹونٹی انتر راشتی میچوں میں کل تیرہ ویکیٹ لیے ہیں اور آئی پیل میں بھی ان کا پلدسن اچھا نہیں رہا لیکن نودیپ آئی پیل میں آر سی بی کا بھی حصہ رہے اس لیے کوہلی نے انہیں کئی موقع دیئے لیکن اب روہیت سرما نودیپ کے بجائے دیپک چہر محمد سیراج جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ جانا چاہیں گے اس لیے نودیپ کو اب روہیت سرما موقع دیں گے ایسا کہنا اوٹ پٹانگ سا لگتا ہے کیدار جادہو دوستو کیدار جادہو نے ویرات کوہلی کی کپتانی کے پہلے ہی میچ میں ویرات کوہلی کے ساتھ ہی 120 رنوں کی یادگار پاری کھیلے دی اور یہ پاری اس سمیے پر آئی تھی جب بھارتے ٹیم کے صرف 63 رن پر چار ویکیٹ گر گئے تھے اور انگلینڈ کے دیے 300 سے بھی جادہ کے اسکور کو چیج کرنا بھارت کے لیے بہت مسکل نجر آ رہا تھا لیکن جادہو کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو بایا تھا اور بھارتی ٹیم نے اس میچ میں جیت درج کی تھی اور اسی وجہ سے کیدار جادہو ویرات کوہلی کے چہتے بن گئے تھے اور وہ اپنی کپتانی میں انہیں لگتار موقع دیتے رہے حالانکہ اس اگر ایک پاری کو چھوڑ دیں تو کیدار جادہو کے پاس اتنا کچھ خاص تھا بھی نہیں اور روہیت سرما یہ بکھو بھی جانتے ہیں اس لئے یہ کیدار جادہو سے بہتر کھلاڑیوں کو موقع دے کر ان کا کریئر سماریں گے نہ کی کیدار جادہو کو اب پھر سے ٹیم میں بلائیں گے اساند سرما دوستو مجھے کرکیٹ دیکھتے ہوئے لگ بگ بارہ سال سے بھی جادہ کا جمانہ گجر گیا ہے بات اس سمیں کی ہے جب اساند سرما نے بھارتی ٹیم میں ڈیبیو کیا تھا اس کے تین چار سال بعد ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اساند سرما کا کریئر جلدی ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ مجھے اس سمیں اساند سرما کی گیندوں میں کوئی ویویدتہ نجر نہیں آتی تھی لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اساند سرما بھارتی ٹیم کیلئے سو ٹیسٹ میچ کھیل پائیں گے لیکن یہ پوسیبل ہو پایا تو صرف ویرات کوہلی کی وجہ سے ویرات کوہلی نے اساند سرما کو اپنی کپتانی میں ٹیسٹ کرکیٹ میں لگاتار موقع دیئے حالانکہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں تو ان کا کریئر بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے لیکن اب ویرات کے جانے کے بعد ٹیم نیا کپتان چنے گی تو سائدوے کچھ یوہ تیج گیند باجوں کے ساتھ جانا چاہے گا جن میں محمد سراج پرسید کرشنا اور دیپک چہل جیسے ساندار کھلاڑی ہیں نہ کی اساند سرما کے ساتھ اساند سرما کو بھی کچھ موقعیں مل سکتے ہیں لیکن اب ان کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا